پاک ایران بارڈر پر صدیوں سے رہائش پذیر عبدوئی کی عوام نے 20 سپٹمبر کو عبدوئی بارڈر بند کرنے کی تھمکی دے دی اس سلسلے میں عبدوئی کے معتبرین پر مشتملی کا احتجاجی اجلاس منعقد ہوا جس میں تگران عبدوئی کے معتروف کاروباری شخصیت چاچا میار اور دیگر علاقائی معتبرین شریک تھے بارڈر پر صدیوں سے رہائش پذیر لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ صدیوں سے عبدوئی میں رہائش پذیر ہیں ہمارا گزر بسر پاک ایران بارڈر پر انحصار کرتا آ رہا ہے وہ اپنے وجہوں کی کفالت بارڈر سے کرتے آ رہے ہیں دونوں ممالک کی طرف سے بارڈ لگانے کے بعد انہیں ایسی کی طرف سے محدود پیمانے پر کاروبار کرنے ریاحت دی گئی تھی جب بارڈر پر ٹروکن سسٹم رائش کیا گیا تو اب دو ایک ہی پندرہ گاڑیوں کا ثواب دیدی پر کاروبار کی اجازت دی گئی تھی جب لیویز نے بارڈر امور کی ذمہ داری سنبھال لی تو ان کی پندرہ گاڑیوں کی تعداد آئیسہ آئیسہ کم کر دی گئی اب نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ اب دو ای سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کی بھی گاڑی کو بارڈر پر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اب دو ای میں برہائش پذیر تمام خاندانوں کی گاڑیوں کو ملا کر چھے سو گاڑیاں بنتے ہیں جن کو ریجسٹرٹ نہیں کیا گیا جو ان کے گھروں کے سامنے پڑے ناکارہ ہو رہی ہیں انہوں نے ڈیپٹی کمیشر کیج اور ایف سی حکام سے اپیل کی ہے کہ ان کو محدود پیمانے پر بارڈر پر کاروبار کرنے کی ریایت دی جائے تاکہ وہ اپنا گزر پرسر کر سکیں علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اگر انہیں بارڈر پر محدود پیمانے پر کاروبار کرنے کی اجازت نہ دی گئی اس موقع پر تگران عبدوئی کے معروف شخص کاروباری شخصیت چاچا میار نے کیا کہا آئیے سنتے ہیں مردوانے کا مصور جاند задач اور مو کسس کو اندازام کرنے کی اوپنے پر کچھنک اوپنے پر کچھنک اس pand قرصر پر پرکر حر chatter مردوان بعد ایک ترینی بنیاد موissements ہونکز ری اللی کے ساتھے موکسی ٹلائے کسی پر کسی تاکران باشت updating مردوانے کا ملک روکری طرم موجودے کا شخص کے ساتھا اس convenient قرصر سس dances مردوانے کا مردوانے کی باستicی طرق شخص یانتے اس مرض怖fahren مردوانی وجہ تاز مورتگاں دارواز مورتگاں شان گاڑیاں پورے سالی بھی کافتگاں کافران چیرا ٹہرے ریز دگاں مردوانی وجبورا چون کرنا سنگو ورائے دا دیکھے ہچی نہیں مردوانی کچھ ہی نا رائش پا پکل ذرکار نہیں دیکھے گابوہیش نبچ جاتا